ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راست تیسرا باب گمنام خدود برازیلی ازدہے کے فرار ہونے کے باعث ہیری کو اب تک کی سب سے لمبی سزا بھگتنا پڑی تھی جب اسے سیڑھیوں کے نیچے والی گودام سے باہر نکنننے کی اجازت دی گئی تب تک موسم گرمہ کی تاتیلہ شروع ہو چوئی تھی ڈڈلی اپنا نیا ویڈیو کیامرا توڑ چکا تھا ریموٹ کنٹرول والے ہواہی جہاز کے پڑکچے اڑا چکا تھا اور پہلی بار ریسنگ بائیک چلاتے ہوئے زیفل عمر مسیس فک کو اس وقت ٹکر مار چکا تھا جب وہ بے ساکھیوں کے سہارے پریوٹ ڈرائیف کی سڑک پار کرنے کی کوشش کر رہی تھی ہیری خوش تھا کہ سکول بند ہو گیا لیکن ڈڈلی کے گینگ سے بچنے کا کوئی آسان سجاؤ نہیں تھا کیونکہ وہ اب تو بلا ناغہ گھرا دمکتے تھے پیریس، ڈینس، ملکم اور گارڈن سب کے سب موٹے اور شیطان تھے اور کیونکہ ڈڈلی ان سب سے زیادہ موٹا اور سب سے زیادہ شیطان تھا اس لیے وہ ان کا سرغنہ تھا باقی سبھی خوشی خوشی ڈڈلی کے من پسند کھیل ہیری کے شکار میں شامل ہو جاتے تھے اسی وجہ سے ہیری زیادہ تر اپنا وقت گھر سے باہر گزارنا پسند کرتا تھا یہاں وہ بھٹکتے ہوئے جب وہ چھٹیوں کے ختم ہونے کے بارے میں سوچتا تو اسے امید کی ہلکی سے کرن نظر آتی جب ستمبر آئے گا تو وہ ہائی سکول میں جائے گا اور زندگی میں پہلی بار وہ ڈڈلی کے ساتھ نہیں پڑے گا ڈڈلی کے انکل ورنن کے پرانے سکول سملٹنگ میں بھیجا جا رہا تھا پیریس فاکس بھی وہیں داخلہ لے رہا تھا دوسری طرف ہیری ایک سرکاری تعلیم ادارے سٹون وال ہائی سکول میں داخل ہونے والا تھا جس کا ڈڈلی خوب مزاق بڑایا کرتا تھا سٹون وال سکول میں پہلے دن بچوں کا سر ٹوائلٹ کے اندر جالا جاتا ہے اس نے ایک دن ہری سے کہا چاہو تو اوپر آ کر اس کی مش کر لو نہیں تمہارے تابون کا شکریہ ہری نے جواب دیا بیچارے ٹوائلٹ کے اندر تمہارے سر جتنی گندگی چیز پہلی کبھی نہیں گئی ہوگی وہ یقینا بیمار پڑ جائے گا اس سے پہلے کہ ڈڈلی اس کے جواب کا مفہوم سمجھ سکتا ہے ہری دورتا ہوا وہاں سے کھسک گیا جولائی کے مہینے میں آنٹی پٹونیا ایک دن ڈڈلی کو اپنے ساتھ لندن لے گئیں انہیں وہاں سے ڈڈلی کے سکول سے ملٹنگ کے لیے نئے یونیفارم خریدنا تھی روانگی سے پہلے وہ اس ہری کو میسس فک کے گھر چھوڑ گئیں تاکہ ان کا بےمثال اور نفیز گھر ہری سے محفوظ رہ سکے آج میسس فک کا رویہ پہلے جیسا برا نہیں تھا بعد میں ہری کو معلوم ہوا کہ اپنی پالتو بلیوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے وہ بری طرح سے گر گئی تھی اور گرنے کے باعث ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی شاید یہی وجہ تھی کہ اب میسس فک کو بلیوں سے پہلے جیسا انس باقی نہیں رہا تھا انہیں ہری کے لیے ٹیلی ویجن آن کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے پسیندہ پروگرام دیکھ سکے صرف یہی نہیں وہ اس قدر مہربان دکھائی دیں کہ انہیں نے ہری کو چاکلیٹ کیک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی کھانے کے لیے دیا تھا ہری نے اب چاکلیٹ کیک کا ٹکڑا موں میں ڈالا تو ایسا لگا جیسے اس کیک کو کئی سالوں سے بڑی حفاظت کے ساتھ سمحال کر رکھا گیا ہو اس شام ڈرڈلی نے سکول کی نئی چمچماتی ہوئی وردی پہنی اور پھر پورے ڈرائنگ روم کا اطراتے ہوئے چکر کاٹ کر مسٹر و میسس ڈرڈلی کو مسرور کیا تھا سیملٹک میں پڑھنے والے لڑکے مٹا گشتی لمبا کوٹ نارنجی رنگ کی نیکر اور بوٹس نامی یوال نوما ہیٹ پہنتے تھے وہ گانٹ دار چھڑی بھی ہمراہ رکھتے تھے اور ستازہ کی نظر سے بچا کر اسے ایک دوسرے کو مارا کرتے تھے ایسا لگتا تھا جیسے بات کی زندگی کے لیے یہ اشیاء امدہ تربیت کا خاصہ تھی جب انکل ورنہ نے ڈرڈلی کو نئی یونیفارم میں ملبوس دیکھا تو وہ بھرائی ہوئی آواز میں بول اٹھے کہ یہ ان کی زندگی کا سب سے حسین اور ناقابل فراموش لمحہ ہے آنٹی پٹونیے کے آنکھوں میں تو خوشی کے آنسو بھرائے اور وہ کہنے لگیں کہ انہیں اپنی بسارت پر یقین نہیں ہو رہا کہ یہ ان کا چھوٹا سا بیٹا ڈرڈلی ہے جو اتنا بڑا اور وجی دکھائی دے رہا ہے اس موقع پر حیری کے بولنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے حزی روکنی کی کوشش میں اس کی دو پسلیاں پہلے ہی ٹوٹ چکی ہوں اگلی صبح جب حیری ناشتے کے لیے نیچے اترا تو باورچہ خانے میں بھیانک بدبو بھری تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے بدبو سنکھ میں رکھوئے لوہے کے ایک بڑے ٹب میں سے آ رہی ہو اس نے اس میں جھانک کر دیکھا ٹب میں گندے کپڑے بھرے ہوئے تھے جو بھورے پانی میں تیر رہے تھے یہ کیا ہے ہیری نے آنٹی پٹونیا سے پوچھا اس کے ہونٹ جیسے سلے ہوئے تھے کیونکہ جب بھی وہ سوال پوچھنے کی گستاخی کرتا تھا وہ اپنے ہونٹ کس کر بھینچ لیتا تھا تمہارے سکول کی نئی وردی آنٹی پٹونیا نے ناگ بھون چڑھاتے ہوئے جواب دیا ہیری نے ایک بار پھر ٹب میں جھانک کر دیکھا جیسے وہ تسلی کر لینا چاہتا ہو کہ آنٹی نے ابھی جو کچھ کہا ہے کیا وہ واقعی سچ ہے اچھا ہیری ہیری سے پولا مجھے پتہ نہیں تھا کہ اس کا اتنا گیلا ہونا ضروری ہے اہمک ہو کیا آنٹی پٹونیا نے تمتماتے ہوئے لہجے میں کہا میں تمہارے لیے ڈڈلی کے پرانے کپڑے بھرے رنگ میں رنگ رہی ہوں جب کام پورا ہو جائے گا تو یہ یونیفارم بھی سکول کے باقی بچوں کی مانند ہی دکھائی دے گا ہیری کو اس بارے میں شبہ تھا لیکن اس نے سوچا کہ بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں وہ ناشتے کی میز پر بیٹھ گیا اور اس نے کوشش کی کہ وہ اس بارے میں کچھ نہ سوچے کہ سٹون وال ہائی سکول میں پہلے دن اس کا حلیہ کیسا دکھائی دے گا شاید ویسا جیسے اس نے کسی بڑے ہاتھی کی ڈھیلی ڈھالی کھا لوڑ رکھی ہو ڈڈلی اور انکل ورنن اندر آئے اور ہیری کی نئی وردی کی بدبو کی ویسے دونوں کی ناک سکڑی ہوئی دکھائی دے رہی تھی انکل ورنن نے ہمیشہ کی طرح اپنی اخبار کھولی اور ڈڈلی اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے ٹیبل پر ٹک ٹک کرنے لگا وہ اس چھڑی کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں لیے گھومتا تھا تب ہی انہیں لیٹر بکس کھلنے کے آواز سنائی دی اور ساتھ ہی کئی خطوط کے فرش پر گرنے کیسی آواز گنجی خطوط لاؤ گے ڈڈلی انکل ورنن نے اخبار کے پیچھے سے کہا ہیری سے کہو نا ڈڈلی ناک سپوڑ کر بولا ہیری جاؤ اور خطوط لے کر آؤ انکل ورنن نے تہم کانہ انداز میں کہا ڈڈلی سے کہیے نا ہیری نے ڈڈلی کی نکل اتاری ڈڈلی اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے اس کا دماغ درست کرو اس سے پہلے کہ ڈڈلی کوئی حرکت کر پاتا اپنے آپ کو سملٹنگ کی چھڑی سے بچاتے ہوئے ہیری جلدی سے اٹھا اور خطوط لانے کیلئے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا فرش پر تین خطوط پڑے تھے انکل ورنن کی بہن مارچ کا پوسٹ کارٹ جو کہ آئل آف ویٹ پر چھٹیاں منا رہی تھی ایک بھورا لفافہ جو شاید کوئی بل تھا اور ایک خط ہیری کے نام کا تھا ہیری نے خط اٹھائے اور اسے غور سے دیکھنے لگا اس کا دل کسی بڑے ربر بینڈ کی طرح اچھل رہا تھا زندگی میں کسی نے بھی کبھی بھی اسے خط نہیں لکھا تھا اسے کون خط لکھتا اس کے نہ دوست تھے اور نہ رشتہ دار وہ کسی لائبریڈی کا ممبر بھی نہیں تھا اس لئے اسے کتابیں لوٹانے کے بارے میں یاداشتی خط وغیرہ بھی نہیں ملتے تھے بہر کیپ اس کے سامنے خط تھا اور پتے تھے صاحب ظاہر ہوتا تھا کہ اس میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے مسٹر ایچ پوٹر سیڑیوں کے نیچے والا علماری نمہ گودام مکان نمبر چار پریوٹ سٹریٹ لٹل ون کنگ سرے لفافہ خاصہ موٹا اور بھاری تھا وہ پیلے چرمے کاغذ سے بنا ہوا تھا اور اس پر سب سیاہی سے پتہ لکھا ہوا دکھائی دے رہا تھا لطف کی بات یہ تھی کہ لفافہ پر ایک بھی ڈاک ٹکٹ نہیں چسپا تھا لفافہ کو پلٹتے وقت اس کے ہاتھ بری طرح سے کپ کپ آ رہے تھے ہری نے لفافہ کی پوش پر نظر ڈالی وہاں ارغانی رنگت کی موم کی مہر لگی ہوئی دکھائی دی اس پر لفافہ کو سربا مہر کر رکھا تھا مہر کے بیچ میں ایک چھوٹا سا مونوگرام چمک رہا تھا اس مونوگرام میں ایک شیر، ایک عقاب، ایک بیجو اور ایک سامپ کنندہ تھے اور ان سب کے درمیان میں ایک بڑا سا ایچ لکھا ہوا نظر آ رہا تھا جلدی کرو لڑکے انکل ورنن باورچی خانے سے چیخے تم کیا کر رہے ہو کہ یہ خط میں رکھ ہوئے بمپ کی جانچ پر تار تو نہیں کرنے لگے ہو وہ اپنے مزاق پر خود ہی قیقہ لگانے لگی ہری گو مگوئی کے عالم میں باورچی خانے میں واپس لوٹا وہ ابھی تک اپنے خط پر نظریں گڑائے ہوئے تھا اور عجیب سے انداز میں اسے گھور رہا تھا اس نے انکل ورنن کو بل اور پوسٹ کارٹ تھمایا اور پھر بیٹھ کر دھیرے سے اپنے خط کا لفافہ کھولنے لگا انکل ورنن نے بل والا لفافہ کھولا اسے ناغواری سے پڑھا اور پھر پوسٹ کارٹ کے طرف نگاہ مبزول کی مارچ بیمار ہے اس نے وہاں باسی مچھلی کھالی تھی انکل ورنن نے پتونیا کو آگا کرتے ہوئے بتایا اخبار ان کے سامنے ویسے ہی تنہ ہوا تھا ڈیڈ اچانک ڈڈلی کی چیختے ہوئے آواز گنجی ڈیڈ ہری کے پاس کچھ ہے ہری اس وقت اپنے خط کی تیر کھولنے ہی والا تھا جو لفافے کی طرح ہی چرمائی کاغذ پر لکھا گیا تھا لیکن اسی وقت انکل ورنن نے اس کے ہاتھ میں ہما ہوا خط چھین کر اسے اپنے قبضے میں کر لیا تھا یہ میرا خط ہے ہری جلدی سے کہا اور کاغذ انکل ورنن کے ہاتھوں سے چھیننے کی کوشش کی اس کا چہرہ لال بھبوکہ ہو رہا تھا تمہیں خط کون لکھے گا انکل ورنن نے تنزیہ لہجے میں کہا انہوں نے ایک ہاتھ سے خط کی تیہ کھولی اور اس پر نظر دوڑائی ٹریفک لائٹس جتنی تیزی سے رنگ بدلتی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے ان کا چہرہ لال سے پیلا ہو گیا تھا اور بات یہی پر ختم نہیں ہوئی کچھ ہی سیکنڈ میں ان کا چہرہ باسی دلیے کی طرح بھورا سفید ہو گیا پتونیا وہ ہاپتے ہوئے گرجے ڈڈلی ان سے خط چھیننے کی کوشش کر رہا تھا تاکہ اسے پڑ سکے لیکن انکل ورنن نے خط اتنا اونچا پکڑ رکھا تھا کہ اس کی پہنچ سے باہر تھا آنٹی پتونیا نے بیتابی سے خط لیا اور پہلی سطر پڑی ایک پل کے لیے تو ایسا لگا جیسے وہ بے ہوش ہونے والی ہیں انہوں نے اپنا ماتھا پکڑ لی اور دم گھٹنے جیسی آواز نکالی ورنن اوہ خدایہ ورنن بے رب سا جملہ ان کی موہ سے برامد ہوا وہ دونے ایک دوسرے کی طرف سوالیاں نکاحوں سے دیکھتے رہے وہ بھول کہتے کہ ہیری اور ڈڈلی اب بھی اسی کمرے میں موجود تھے ڈڈلی کو یہ برداشت کرنے کی عادت نہیں تھی کہ اس کی طرف دھیان نہ دیا جائے اس نے جھنجلا کر اپنی سملٹنگی چھڑی اپنی ڈیڈی کے سر پر دیماری میں اس خط کو پڑھنا چاہتا ہوں وہ زور سے زد کرتے ہوئے چلایا میں اسے پڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میرا خط ہے ہیری نے باکلائے ہوئے انداز میں کہا دونوں باہر نکل جاؤ اکل ورنن خط کو لفاپس لفاپ میں ڈھوستے ہوئے کہا ہیری اپنی جگہ سے ذرا بھی ٹس سے مسنا ہوا مجھے میرا خط واپس چاہیے ہیری غصے سے چیختہ ہوا غر رایا مجھے یہ خط ابھی پڑھنا ہے خط مجھے دو ڈڈلی بدتمیزی سے گر جا باہر دفع ہو جاؤ انکل ورنن گرج کر بولے اس کے بعد انہوں نے ہیری اور ڈڈلی کی گردن پکڑی انہوں نے حال کمرے سے دھکیل دیا واپس لوٹتے ہی انہوں نے باوچی خانے کا دروازہ دھڑام سے بند کر لیا تھا ہیری اور ڈڈلی میں فوراں ایک زوردار اور خاموش لڑائی ہونے لگیں وہ دونوں دروازے کے چابی والے سراخ سے کان لگا کر اندر ہونے والی گفتگو کو سننا چاہتے تھے ڈڈلی اندر کا منظر دیکھنے کے لئے تڑپ رہا تھا ڈڈلی اس دھکم پہلے میں جیت گیا اور اس لئے ہیری جس کا ایک کان پر چشمہ لٹک رہا تھا پیٹ کے بل لیٹ کر اس درز میں سے سننے لگا جو دروازے اور فرش کے بیچ تھی ورنن آنٹی پٹونیا کپکپاتی آواز میں کہہ رہی تھی ذرا پتہ تو دیکھو انہیں کیسے معلوم ہوا کہ وہ کہاں رہتا ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ہمارے گھر پر نظر رکھ رہے ہوں نظر رکھ رہے ہوں جاسوسی کر رہے ہوں تاکب کر رہے ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے انکل ورنن بہت پریشان آواز میں بولے لیکن ورنن ہم کیا کریں اس کا جواب دیں یہ کہہ دیں کہ ہم نہیں چاہتے ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ انکل ورنن کے چمکتے کالے جوتے باوچی خانے میں ادھر سے ادھر جا رہے تھے نہیں وہ نے فیصلہ کون انداز میں کہا نہیں ہم اس کی طرف دھیان ہی نہیں دیں گے اگر انہیں کوئی جواب نہیں ملے گا تو ہاں یہ سب سے اچھا رہے گا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے مگر انتی پتونیا نے کچھ کہنا چاہا میں اپنے گھر میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں چاہتا پتونیا جب ہم نے اسے گھر میں پناہ دی تھی تو کیا ہم نے اس وقت یہ قسم نہیں کھائی تھی کہ ہم اس خطرناک بے وقفی کو بند کر دیں گے انکل ورنن کی آواز میں گہرا ٹھہراو محسوس ہو رہا تھا اس شام انکل ورنن نے دفتر سے واپسی پر ایک ایسا کام کیا جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں کیا تھا وہ سیڑھیوں کی نیچے والے گودام نمالواری میں ہیری سے ملنے کے لئے گئے جیسے تیسے انکل ورنن اس ننے سے گودام میں گھسکار اندر پہنچے تو ہیری نے برائے راست ان سے پہلا سوال یہی کیا تھا میرا خط کہاں ہے مجھے یہ جاننا ہے کہ مجھے کس نے خط لکھا ہے کسی نے نہیں لکھا اس پر غلطی سے تمہارا نام لکھا ہوا تھا انکل ورنن نے روکھے پن سے کہا میں نے وہ خط جلا دیا ہے کہیں کوئی غلطی نہیں تھی ہیری نے غصے سے کہا اس پر میری علماری کا پتہ لکھا ہوا تھا ہیری کی آنکھیں چشمے کے پیچھے سے دہکتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی خاموش انکل ورنن اتنی گرجدار آواز میں دھاڑے کے علماری کی چھت پر رنگتی ہوئی دو مکڑیاں دھام سے نیچے آگریں کئی گہرے سانس لنے کے بعد انکل ورنن نے اپنے چہرے کو مسکرانے کے لئے مجبور کیا جو ان کے لئے کافی عذیتناک کام دکھائی دے رہا تھا اچھا ہوا ہیری اس علماری کے بارے میں تمہاری آنٹی اور میں سوچ رہے تھے اب تمہارے لحاظ سے علماری چھوٹی بڑھنے لگی ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اچھا یہی رہے گا کہ تم ڈڈلی کے دوسرے بیڈروم میں رہنے لگو انکل ورنن کے آواز میں عجیب کپ کپ آٹ چھپی ہوئی تھی مگر کیوں ہیری نے تنک کر کہا سوال مت پوچھو انکل ورنن نے غراتے ہوئے کہا اپنا تمام سمان سمیٹے اور اوپر لے جاؤ ابھی اور اسی وقت ریسلی گھرانے میں چار بیڈروم تھے ایک انکل ورنن اور پتونی آنٹی کے لئے مقصوص تھا دوسرا مہمانوں کے لئے عام طور پر انکل ورنن کی بہن مارج کے لئے تیسرے بیڈروم میں ڈڈلی سوتا تھا جبکہ چوتے بیڈروم میں ڈڈلی کے ایسے کھلونے اور دوسری اشیاء رکھی گئی تھی جن کے لئے ڈڈلی کے بیڈروم میں جگہ باقی نہیں بچی تھی ہیری کو اپنی تمام اشیاء سیڑیوں تلے علماری نمہ گودام سے نکال کر اس بیڈروم میں پہنچانے کے لئے صرف ایک ہی چکر لگانا پڑا تھا اس کا سارا سامان وہاں پہنچ گیا تھا چیزوں کو ایک طرف رکھنے کے بعد وہ بستر پر بیٹھ گیا اور بڑے غور سے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کمرے کا جائزہ لینے لگا اس بیڈروم میں موجود ہر چیز قریباً ٹوٹی پوٹی حالت میں ہی تھی ایک ماہ پرانا ویڈیو کیمرہ اس چھوٹے اور صحیح سلامت جب اس کا پسندہ سیریل نشر نہیں کیا گیا تھا پرندے رکھنے کا ایک بڑا سا پنجرہ بھی اسی کمرے کے کونے میں موجود تھا جس میں کبھی ایک توتہ رہتا تھا ڈرڈلی نے اس توتے کے بدلے میں اس کول کے ایک دوست سے اصلی ائر رائفل لے لی تھی وہ رائفل دیوار میں بنے شلف کے اوپر نظر آ رہی تھی اس رائفل کا ایک کونہ بلکل پچک چکا تھا کیونکہ اس پر ایک بار ڈرڈلی خود بیٹھ گیا تھا باقی کے خانوں میں کتابیں بھری پڑی تھیں پورے کمرے میں بس کتابیں ہی ایسی چیزیں تھیں جن کی حالت کو دیکھ کر صاف اندازہ لگائے جا سکتا تھا کہنے کبھی چھوا بھی نہیں گیا ہو ایری نے گہری سانس لی اسی لمحے اسے نیچے سے ڈرڈلی کی اپنی ماں پر چیخنے چلانے کی آواز سنائی تھی میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ وہاں رہے مجھے وہ کمرہ ہر حالت میں واپس چاہیے اسے وہاں سے باہر نکالو ایری نے دردناک آبری اور خاموشی اسے بستر پر لیٹ گیا کل تک وہ یہاں رہنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتا تھا مگر آج وہ بنا خط کے اس کمرے میں رہنے کے بجائے اسی خط کے ساتھ واپس پرانی علماری نمہ گدام میں جانے کے لیے تیار تھا اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب لوگ چپ چاپ بیٹھے ہوئے تھے ڈڈلی تو صدمے کی کیفیت سے دو چار دکھائی دیتا تھا وہ اپنی بات منوانے کے لیے چیخا تھا چلایا تھا اپنی ڈیڈی کو اس ملٹنگ کی چھڑی سے پیٹا بھی تھا بیمار ہونے کا ڈھونگ بھی رچائے تھا اپنی ماں کو لاتے ماری ہر یالی گھر کی چھت سے اپنے کچھوے کو زمین پر دے مارا تھا اور یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اسے اپنا کمرہ واپس نہیں ملا تھا ہیری کل کی گزرے ہوئے اسی وقت کے بارے میں سوچ رہا تھا اور مقموم ہو رہا تھا کہ کاش اس نے داخلی دروازے پر ہی اپنا خط پڑھ لیا ہوتا انکل ورنن اور آنٹھی پٹونیا ایک دوسرے کو مسترم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے انکل ورنن ہیری سے اچھے برطاو سے پیش آنے کی بھرپور کوشش کر رہے تھے جو کہ ایک مشکل کام تھا جب ڈاک آنے کا وقت ہوا تو حضم معمول لیٹر بکس میں خطوط گرنے کی آواز سنائی دی انکل ورنن نے اس بار ڈرڈلی کو ڈاک لانے کے لئے بھیجاتا ڈرڈلی پورے حال میں اپنی سملٹنگ کی چھڑی سے چیزوں کو بجاتا ہوا داخلی دروازے پر پہنچا اچانک اس کی چلاتے ہوئی آواز سنائی دی ایک اور خط آ گیا مسٹر ایچ پوٹر سب سے چھوٹا بیڈ روم مکان نمبر چار پریوٹ سٹریٹ دھبی ہوئی چیک کے ساتھ انکل ورنن کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے ہال کی طرف دور لگا دی ہیری ان کے تاقب میں دور رہا تھا ڈرڈلی کے ہاتھ میں خط کا لفافہ چھیننے کے لئے انکل ورنن کو اسے زمین پر گرانا پڑا یہ کام اور بھی زیادہ مشکل ہو گیا تھا کیونکہ ہیری نے پیچھے سے ہاتھ ڈال کر انکل ورنن کی گردن دبوش لئی تھی ایک منٹ کی اٹھک پٹک کے بعد جس میں ہر ایک کو اس ملٹنگ کی چھڑی کئی بار کھانا پڑی تھی انکل ورنن سیدھے کھڑے ہو گئے وہ بری طرح ہاپ رہے تھے اور ہیری کے خط ان کے ہاتھ میں پکڑا ہوا دکھائی دے رہا تھا اپنی علماری میں جاؤ میرا مطلب ہے اپنے بیڈروم میں جاؤ وہ ہاپتے ہوئے ہیری سے مقاطب ہوئے ڈرڈلی تم بھی جاؤ دفع ہو جاؤ یہاں سے ہیری اپنے نئے کمرے میں دائر بھی انداز میں چکر کاٹ رہا تھا کوئی جانتا ہے کہ وہ اپنی علماری سے نکل کا کئی اور سونے لگا تھا اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اسے پہلا خط نہیں مل پائے یقینی طور پر اس کا صاف مطلب یہی نکلتا ہے کہ وہ دوبارہ کوشش کرے گا اور اس بار اسے ایسا انتظام کر لے گا کہ وہ یہاں تک خط پہنچانے میں کامیاب ہو جائے ہیری کے دماغ میں ایک منصوبہ پنپ رہا تھا اگلی صبح ٹھیک چھے بجے لگے ہو علام کی گھنٹی جوہی بجی ہیری نے لپک کر اس کی آواز کا گلہ گھوٹ دیا وہ اپنے بستر سے نیچے اتر اور کپڑے تبدیل کیا وہ ڈرسلی گھرانی کے افراد کو جگانا نہیں چاہتا تھا اس لیے بینا روشنی کیا وہ دبے پاؤں نیچے اترا وہ پریوٹ سٹریٹ کے کونے پر ڈاکیے کا انتظار کرنے کے لیے جا رہا تھا تاکہ مکان نمبر چار کے خدود سب سے پہلے اسی کے ہاتھ لگ جائیں اندھیرے ہال سے گزر کر وہ داخلی دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا اس کا دل بری طرح سے دھک تک کر رہا تھا آوچ ایک دبی سی چیخ اس کے موہ سے نکلتے نکلتے رہ گئے ہیری ہوا میں اچھل پڑا وہ فرش پر پڑی کسی موٹی اور گلگلی چیز پر چڑھ گیا تھا کسی زندہ چیز پر اوپر کے منزل کی بتیاں کھٹ سے روشن ہو گئیں ہیری یہ دیکھ کر دم خود رہ گئے کہ جس موٹی اور گلگلی چیز پر وہ چڑھ گیا تھا وہ اس کے انکل کا چہرہ تھا انکل ورنن سونے والے گاؤن میں ملبوس خارجی دروازے پر سر ٹکائے ہوئے سو رہے تھے یہ بات تیہ تھی کہ وہ پورا انتظام کر لینا چاہتے تھے تاکہ ہیری وہ کام نہ کر پائے جسے کرنے کی وہ کوشش کر رہا تھا انیس گھنٹے تک ہیری کو ڈاٹتے رہے اور پھر انہوں نے اسے ایک کپ چائے بنا کر لانے کا حکم دیا ہیری پیر پٹکتا ہوا وہاں سے واپس پلٹا اور اداسی برعالمیں باورچی خانے میں پہنچا جب وہ چائے کا کپ بنا کر واپس پہنچا تو ڈاک آ چکی تھی انکل ورنن نے تمام خطوط اپنی گود میں رکھے ہوئے تو ان کے چہرے پر گہری تمانی اچھائی ہوئی تھی کیونکہ وہ ان خاص خطوط کو ہیری کی پہنچ سے نکال کر اپنے قبضے میں لا چکے تھے ہیری کو صاف دکھائی دے رہا تھا کہ تین چرمائی کاغذ کے بھورے لفافوں پر سب سیاہی سے ہیری کا پتہ لکھا ہوا تھا میں چاہتا ہوں اس نے ابھی کہنا ہی شروع کیا تھا لیکن انکل ورنن نے اس کی آنکھوں کے سامنے ان تمام خطوط پرزا پرزا کر ڈالے اس دن انکل ورنن دفتر بھی نہیں گئے تھے انہوں نے وہ تمام دن گھر میں ہی گزارا انہوں نے کیل ٹھونکر لیٹر باکس کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا تھا دیکھو موں میں کافی ساری کینیں بھری ہونے کے باوجود وہ آنٹی پٹونیا کو سمجھا رہے تھے جب وہ لوگ یہاں خطوط نہیں پہچا پائیں گے تو یقینا ہار مان لیں گے ورنن مجھے یقین نہیں ہے کہ وہ لوگ اتنی آسانی سے ہار مان جائیں وہ فکر مندی سے بولی ایک گہرا خوف ان کے چہرے کو حصار میں لیے ہوئے تھا ارے وہ لوگ تمہاری اور مئی طرح توڑی سوچتے ہیں ان کے سوچنے کا ڈھنگ بہت عجیب ہے انکل ورنن نے ہس کر کہا اور انہوں نے بے خیالی میں ایک کیل اس فروٹ کیک میں ٹھوکنے کی کوشش کی جو آنٹی پٹونیا ان کی کھانی کے لیے لائیں تھی جمعہ کی دن کی ڈاگ میں ہیری کے نام پر بارہ عدد خطوط آئے جب خطوط لیٹر بکس میں سے اندر نہیں داخل ہو پائے تو انہوں نے دروازے کی نیچے کی دہلیس سے اندر سرکا دیا گیا تھا کچھ خطوط کو دروازوں کے دیواروں کی خلا سے اندر پھیکا گیا تھا یہی نہیں کچھ خطوط باتروم کے روشندان سے بھی اندر پھیکے گئے تھے اس دن بھی انکل ورنن دفتر نہیں گئے اور تمام دن گھر پر ہی موجود رہے انہوں نے ہر جگہ سے خطوط اکھٹے کیا اور انہیں جلا دیا اس کام سے فارح ہونے کے بعد انہوں نے ہتوڑی اور کیلیں اٹھائیں اور خارجی اور اگوی دوازوں کی تمام دیواروں کی خلا پر چپٹیاں ٹھوک دیں تاکہ کوئی درس باقی نہ رہ جائے اب کوئی اندر تو کیا باہر بھی نہیں جا سکتا تھا کام کرتے کرتے وہ انگلیوں کے سرو سے گلے لالا تک کے مصرے والا گیت بن گنا رہی تھی وہ مدہم سی آہٹ پر بھی چونک جاتے تھے ہفتے کے روز تو معاملہ حد سے بڑھ چکا تھا ہیری کے نام پر آنے والے خطوط کی تعداد مزید بڑھ گئی تھی اور اس دن تو چوبیس خطوط گھر میں داخل ہو گئے یہ تمام خطوط ان دو درجن انڈوں کے اندر سے برامد ہوئے جنہیں توڑ کر ناشتے کے لئے آملیڈ بنانا تھا جو ہی انڈا توڑا جاتا اس میں سے سفیدی اے زردی کے جگہ موڑا توڑا چرمائی قاغذ برامد ہوتا اسے کھولنے پر وہی تحریر دکھائی دیتی جو کہ پہلے دن ہیری کے نام آنے والے خط میں تحریر تھی آنٹی پٹونیا تو یہ دیکھ کر چی خوٹی تھی اس صبح ان کا دودھ والا بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا جب اس نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے آنٹی پٹونیا کو دودھ کی بوتل اور انڈے پکڑائے تو اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا انکل برنن کا تو غصے سے برا حال تھا انہیں نے مجنونانہ انداز میں پوسٹ آفیس اور ڈیری سٹور کے فون نمبر ڈائل کیے وہ اس کوشش میں تھے کہ انہیں فون لائن پر کوئی معقول شخص مل جائے تاکہ وہ اس حرکت کی شکایت کر سکے آنٹی پٹونیا غصے سے تمام خطوط اپنے گرائنڈر میں ڈال کر پیز ڈالے تھے آخر دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو تم سے کچھ کہنے کے لیے اتنا ہنگامہ کھڑا کیے ہوئے ہیں آخر کار ڈرڈلی نہ رہ پائے اور اس نے ہری سے حرانگی کے عالم میں پوچھ ہی لیا اس کا جواب ہری کے پاس بھی نہ تھا اتوار کی صبح ناشتے کی میس پر انکل ورنن تھکے ہوئے اور کسی قدر بیمار دکھائی دے رہے تھے لیکن ان کو چہرہ کھلا ہوا تھا وہ کسی بات پر خوش دکھائی دے رہے تھے اتوار کو تو ڈاک ہی نہیں آتی انہوں نے اپنی آنکھوں پر مربع لگاتے ہوئے تمام افراد کو خوشی خوشی یاد دلایا آج کوئی بہودہ خط نہیں آسکتا جب وہ بول رہے تھے تب ہی آتش دان کی چمنی میں سے کوئی چیز سرسراتی ہوئی نیچے کی طرف آتی ہوئی محسوس ہوئی انکل ورنن تیزی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی کہ اچانک کوئی چیز ان کے سر کے عقبی حصے پر چٹاخ کسی آواز کے ساتھ آ لگی اگلے ہی لمحے آتش دان کی انگیٹی سے تیس یا چالیس خطوط گھولیوں کی طرح نکل کر ان پر برسنے لگے شائیں شائیں کی آوازیں باورچے خانے میں گوجنے لگی سب ہی نے دونوں ہاتھ سروں پر رکھ کر میز کے نیچے گردنیں گسا دیں ہیری کو ذرا خوف نہ آیا بلکہ وہ خط کے لفافے کو پکڑنے کے لیے ہوا میں اچھل پڑا باہر جاؤ میں کہتی ہوں باہر دفع ہو جاؤ انکل ورنن کی بکلائی ہوئے آواز گونجی انہوں نے بمشکل ہیری کو کمر سے دبوچا اور ہوا میں تیرتے ہوئے لفافہ کو پکڑنے کے لیے ہاتھ مارا آنٹی پٹونی اور ڈڈلی تو سر پر ہاتھ رکھے جلدی سے باہر کی طرف بھاگ کڑے ہوئے ان کے چہرے فک پڑ چکے تھے انکل ورنن نے ہیری کو باورچی خانے سے باہر پھیکا اور اندر سے دھڑام کسی آواز میں دروازہ بند کر لیا دروازہ بند ہو جانے کے باوجود بھی باہر کھڑے ہوئے لوگ ساف سنتکتے تھے کہ خطوط کی بارش لگتار جاری تھی ہوا میں تیرتے ہوئے خطوط کی سنسنات سنائی دے رہی تھی دیواروں اور فرش سے لفافوں کے ٹکرانے کی خوفناک آوازیں باورچی خانے میں گونج رہی تھی بہت ہو چکا انکل ورنن کی آواز سنائی دی وہ پرسکون لہجے میں بولنے کی کوشش کر رہے تھے مگر بولتے ہوئے ان کی موچوں کے بال لگتار پھڑک رہے تھے پانچ منٹ میں تم سب لوگ چلنے کے لئے تیار ہو جاؤ ہم لوگ یہاں سے دور جا رہے ہیں صرف کچھ کپڑے اٹھا لو کوئی بحث نہیں سمجھے اسی لمحے انکل ورنن باورچی خانے سے باہر نکل آئے اندر خطوط کا طوفان جاری تھا ان کا چہرہ اس قدر خوفناک ہو رہا تھا کہ کسی میں بھی بحث کرنے کی حمد نہیں پڑی دس منٹ بعد وہ لوگ کیلوں سے بند دروازوں کو جھٹکوں سے کھیجتے ہوئے بڑی مشکل سے باہر نکلے کار میں بیٹھے اور کار سپر ہائیوے پر ہوا سے باتیں کرنے لگی ڈرڈلی اگوی نشیس میں بیٹھا بری طرح سبک رہا تھا اسے مسٹر ڈرسلی نے غصے میں تھپڑ دے مارا تھا کیونکہ اس نے اپنے ٹیلیویجن وی سی آر اور کمپیٹر کو پیک کرنے میں کچھ زیادہ ہی وقت خرچ کر دیا تھا ان کی کار مسلسل سفر کر رہی تھی اور چلتی رہی یہاں تک کہ آنٹی پٹونیا کبھی خوف سے برا حال ہو رہا تھا اپنے شوہر سے یہ دریافت کرنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کہاں جا رہے ہیں مگر یہ سوال ہوتوں سے باہر ہی نہیں نکل پایا سفر کے دوران انکل ورنن جھٹکے سے اچانک گاڑی کا رخ مور دیتے اور کچھ دیر تک متضاد سنت میں گاڑی دوڑانے لگتے جب وہ ڈھٹکے سے گاڑی کو مورتے تھے تو یہ جملہ اٹھکیں اوٹو پر پسل جاتا تھا تاکپ کرنے والوں اب کیا کروگے اب کیا کروگے تاکپ کرنے والوں پورا دن یوں ہی بید گیا تھا لیکن وہ کھانے پینے کے لیے کہیں بھی نہیں رکے رات تک ڈڑلی مغموم ہو کر چنگھارنے لگا تھا اس کی زندگی میں اتنا برا دن پہلے کبھی نہیں گزراتا وہ بھوکا تھا اس کے پانچ منپسند ٹیلیویجن سیریل بھی چھوٹ چکے تھے یہی نہیں آج سے پہلے وہ اپنے کمپیوٹر پر کسی دشمن کو مارے بنا اتنی دیر تک نہیں رہ پایا تھا آخر کار انکل ورنر نے گندے سے ہوتل کے سامنے جا رکے جو ایک بڑے شہر کے بیرونی حصے میں واقع تھا ڈڈلی اور ہیری ایک ہی کمرے میں سوئے جس میں دو بستر موجود تھے وہ بھی نمی سے بھرپور گندی چادریں اور میلے تکیے نیچے سے گزرتی ہوئی کاروں کی روشنیاں دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا اگلے دن صبح ناشتے کی میس پر انہوں نے باسی کانٹ فلیکس اور تھنڈی ڈیویوٹی کے ٹیماٹرو والے ٹوسٹ کھائے ابھی انہوں نے ناشتہ ختم ہی کیا تھا اس لمحے ہوتل کی مینجر خاتون ان کی میس کے پاس آئیں سب کی سوالیاں نگائیں ان کے چہرے پر جم گئی معاف کیجئے کہ آپ میں سے کسی کا نام مسٹر ایچ پوٹر ہے میرے پاس اس تقوالیاں ڈیسک پر اس طرح کے لفافوں میں سوکے قریب خطوط رکھے ہوئے ملے ہیں اس نے ایک خط والا بھورا لفافوں کی آنکھوں کے سامنے ترچھا کر دیا تاکہ وہ اسے آسانی سے دیکھ سکے سب سےہائی سے لکھے ہوئے پتے کے الفاظ صاف دکھائی دے رہے تھے مسٹر ایچ پوٹر کمرہ نمبر سترہ ریل ویو ہوتیل کوک ورڈ ہیری نے جلدی سے خط پر جھپٹا مارنا چاہا مگر انکل ورڈن نے اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو ہٹا کر ایک طرف کر دیا ہوتل مینجر خاتون محض گھورتی رہ گئی میں انہیں لے لیتا ہوں انکل ورڈن دھیمے انداز میں بولی اور جلدی سے کھڑے ہو گئے خاتون کے تاکوں میں ڈائننگ روم سے بہار نکل گئے ورڈن کا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم واپس گھر لوٹ چلیں آنٹی پٹونی نے کئی گھنٹوں کے بعد ڈرتے ڈرتے تجویز پیش کی لیکن ایسا لگا جیسے انکل ورڈن نے ان کی بات سنی ہی نہ ہو انکل ورڈن کیا چاہتے تھے یہ ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا وہ انہیں ساتھ لے کر ایک ویران جنگل میں پہنچ گئے تھے جہاں انہوں نے کار روکی اور باہر نکل کر چاروں طرف کا جائزہ لیا اور پھر خود ہی سر ہلایا دوبارہ کار میں بیٹھی اور ایک بار پھر نامعلوم منزل کی طور روانہ ہو گئے یہی اور اس وقت بھی رانما ہوا جب انہوں نے ایک جتے ہوئے کھیت میں کار روکی اور پھر جھولتے پل کے بیچوں بیچ اور ایک بارہ منزلہ کار پارکنگ پر کار روک کر انہوں نے گرد و نوہ کا جائزہ لیا شاید وہ تاقب کرنے والے کو تلاش کرنا چاہتے تھے ڈیڈی پاگل ہو گئے ہیں ہے نا ڈیڈلی نے شام ڈھلنے پر اپنی ماں سے دھیمے لہجے میں دریافت کیا انکل ورڈن اس وقت کار سمندر کے کنارے پر کھڑی ایک بڑی بحری کشتی میں داخل کر رہے تھے کچھ ہی دیر بار لانچ ان سب کو لیے ہوئے سمندر کے بیچوں بیچ کہیں جا رہی تھی اسی دوران بادل کڑکے اور موسلہ دھار بارش ہونے لگی موٹی موٹی بونے کار کی چھت پر شور مچانے لگی ڈیڈلی باہر جھانک رہا تھا آج پیر ہے اس نے اپنی ماں کو خاطب کیا دو خاص پروگرام آج رات آنے والے ہیں میں کسی ایسی جگہ پر تہرنا چاہتا ہوں جا ٹیلی ویشن دیکھ سکوں پیر کا دن اس سن کر ہیری کو کچھ یاد آ گیا اگر آج پیر تھا اور ٹیلی ویشن کے باعث ڈیڈلی نے ہفتے کے دنوں کے ناموں میں کوئی غلطی کا امکان بھی نہیں ہو سکتا تھا تو پھر کل منگل تھا یعنی ہیری کی سالگیرہ کا دن ظاہر ہے ڈہسلی کرانے میں اس کی سالگیرہ کی کوئی خاص خوشی کا موقع نہیں ہوتی تھی گزشتر سال آنٹی پٹونین نے اسے تحفے میں کوٹ ٹانگنے والا ہنگر دیا تھا اور انکل ورنن نے پرانے موزو کی جوڑی دی تھی پھر بھی کوئی روزوز گیارہ سال کا تو نہیں ہوتا نا انکل ورنن واپس لوٹ آئے تھے اور اب وہ مسکرا رہے تھے ان کے ہاتھ میں ایک لمبا پتلا پیکٹ تھا اور جب آنٹی پٹونین نے ان سے پوچھا کہ کیا خرید کر لائے ہو تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا بلکل صحیح جگہ مل گئی ہے انہوں نے آگا کیا آجاو سب بہار نکلو کار کے بہات بہت خنکی تھی انکل ورنن اس وقت سمندر کے بیچوں بیچ ایک بڑی چٹان کی طرف اشارہ کر رہے تھے اس چٹان کے بلکل اوپر نکتے کی صورت میں ایک چھوٹی سی جھوپڑی بنی دکھائی دے رہی تھی اتنی وحشتناک جھوپڑی کہ آپ اس کے بارے میں خواب میں بھی تصور نہیں کر سکتے ایک بات تو بلکل تیہ تھی کہ وہاں کوئی ٹیلیویجن نہیں تھا آج رات کے لیے توفان کی پیشنگوئی کی گئی ہے انکل ورنن نے خوشی سے دمکتے ہوئے اور تالیاں بچاتے ہوئے کہا اور اس بھلے آدمی نے مہربانی کرتے ہوئے اپنی کشتی ہمیں ادھار دے دی ہے اسی لمحے ایک بڑا آدمی دھیمے قدموں سے چلتا ہوا بوجھل چال میں ان کے پاس پہنچا بڑی کٹھل مسکرات کے ساتھ اس نے پرانی سی کشتی کی طرف اشارہ کیا جو لانچ کے نیچے سرمائی بھرے پانی میں ہچکولے کھا رہی تھی کھانے پینے کا تھوڑا سمان میں نے خرید لیا ہے انکل ورنن بولے تم لوگ اب اس کشتی میں فوراں سوار ہو جاؤں کشتی میں ان کی کلفی جمنے لگی سمندر کی برفیلی بوچھاڑ اور بارش کی بوندے ان کے گلے سے نیچے اتر رہی تھی اور تھنڈی ہوا چہرے پر کوڑے برسا رہی تھی ایسا لگتا تھا جیسے کئی گھنٹوں کے بعد وہ اس چٹان تک پہنچے تھے جو ایک چھوٹا سا جزیرہ تھا انکل ورنن پھسلتے اور لڑ کھڑاتے قدموں کے ساتھ ان سب لوگوں کو اس ٹوٹی پھوٹی جھوپڑی تک لے گئے اندر کی حالت بہت بھیانک تھی سمندری کائی کی تیز بدبو دماغ کو چڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی لکڑی کی دیواروں کے بیچ میں موٹی موٹی درزیں موجود تھی جس میں سے ہوا سیٹیاں بچاتے ہوئے اندر آ رہی تھی آتش دان کی انگیٹی بلکل خالی اور نامالوت تھی جھوپڑی میں صرف دو ہی کمرے تھے انکل ورنن کے کھانے پینے کے سامان میں سب لوگوں کے کھانے کے لیے چار کیلے اور آلو کی چپس کے چار پیکٹ تھے انہوں نے آگ چلانے کی کوشش کی مگر چپس کے خالی پیکٹ محض دھوہ نکال کر ہی زکڑ گئے ایسے موقعوں پر اگر وہ خطوط ہوتے تو یقینا مزہ آ جاتا ہے نا وہ مسرور کن لہجے میں بولے وہ اس وقت کافی خوشگوار دکھائی دے رہے تھے ظاہر تھا کہ وہ سوچ رہے تھے کہ اس بھیانک طوفان میں یہاں کوئی خطوط پہنچانے والا نہیں آ سکتا ہیری بھی دیلی دل میں ان کے خیالات سے متفق تھا حالانکہ اس تقلیف دے خیال سے اسے ذرا بھی خوشگو نہیں ہو رہی تھی جب رات ہوئی تو پیشنگوئی کے مطابق طوفان ان کے چاروں طرف گرجنے لگا اونچی اونچی لہروں کے تھپیڑے جھوپڑی کی دیواروں سے ٹکرانے لگے طوفانی ہوا گندی کھڑکیوں کو جھنجوڑنے لگی آنٹی پٹونیا کو دوسرے کمرے میں سے کچھ نمالود میلے کمبل مل گئے تھے انہوں نے دیمک لگے سوفے پر ڈڈلی کا بستر لگا دیا اور انکل ورنن اندر والے کمرے میں موٹے پلنگ پر سونے چلے گئے ہیری کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا کہ وہ فرش پر سب سے نرم جگہ ڈھونڈ لے اور سب سے پتلے اور پھٹے کمبل کے نیچے دھبک کر سو جائے جب رات گہری ہونے لگی تو طوفان اور بھی بھیانہ کھوتا چلا گیا ہیری سو نہیں سکا وہ کامتا رہا کروٹے بدلتا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اسے تھوڑا سا آرام مل جائے مگر اس کا پیٹ بھوک کے مارے گڑ گڑا رہا تھا ڈڈلی کے تیز کھراتے طوفانی گرج کے تلے دب گئے تھے جو آدھی رات کے قریب شروع ہوئے تھے ڈڈلی کی چمکدار گھڑی اس کی موٹی کلائے پر دکھائی دے رہی تھے جو سوفے سے نیچے لٹکی ہوئی تھی ہیری کو اس کے چمکتے ہوئے ڈائل پر سوئیاں صاف نظر آ رہی تھی ٹھیک دس منٹ بعد وہ گیارہ سال کا ہو جائے گا وہ خاموشی سے لیٹا رہا اور دیکھتا رہا کہ اس کی سالگیرہ ٹک ٹک کرتی بھی قریب آتی جا رہی تھی وہ سوچ رہا تھا کہ کیا ڈرسلی گھرانے کو اس کی سالگیرہ یاد رہے گی اور یہ بھی کہ خطوط لکھنے والا اس وقت کہاں ہوگا پانچ منٹ بچے تھے ہیری کو باہر کسی چیز کے چرمنانے کی آواز سنائی دی اسے ڈر لگا کہ کہیں چھٹ ٹوٹ کرنا گر جائے حالانکہ ایسا ہونے پر اسے کافی گرمائی میسر آ سکتی تھی اس میں کوئی شبہ نہیں تھا چار منٹ باقی تھے شاید پرویڈ ڈرائیف کے مکان میں اب تک اتنے خطوط اکھٹے ہو گئے ہوں کہ جب لوگ وہ واپس لوٹیں گے تو وہ کسی بھی طرح ان میں سے ایک خط چرانے میں کامیاب ہو جائے گا تین منٹ بچے ہیں کیا یہ سمندر کی آواز تھی جو اتنی بری طرح سے ٹکرا رہی تھی اور یہ عجیب سی چٹکنے کی آواز کیسی تھی دو منٹ بچے تھے کیا کوئی چٹان سمندر میں گر رہی تھی ایک منٹ باقی تھا اور پھر وہ گیارہ سال کا ہو جائے گا تیس سیکنڈ بیس دس شاید اسے ڈڈلی کو اٹھا دینا چاہیے صرف چڑھانے کے لیے تین دو ایک دھر 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 پوری چھوپڑی ہل کر رہ گئی ہیری اٹھ کر سیدھا بیٹھ گیا اور وہ دروازے کو گھوڑنے لگتا کوئی باہر کھڑا تھا اور اندر آنے کے لیے دروازہ کھٹ کھٹ آ رہا تھا